الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور رسول انور محبوب رب اکبر صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد میٹھے میٹھے اسلام وآلہ مدنی چینل کے ناظرین اس سے پہلے کہ بیان کا بقاعدہ آغاز ہو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے جن کے اچھے چھ نیتیں وہ مزید اور جن کی نجتیں نہ ہوں وہ نجتیں فرما لیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعی سے نزول سکینہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے نجت المؤمن خویر من عملی یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ایک حدیث پاک میں ہے نجت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے عالم نیت شیخ طریقت امیرہ علیہ السنہت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ السنہت اتار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ فرماتے ہیں نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار سواب نہیں ہوتا نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر سواب بھی زیادہ نیت امیرہ علیہ السنہت نے اس پور فتن دور میں آسانی سے نیکیا کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نجتوں ہی کا عطا فرمایا مدنی شینل کے ناظرین بھی حسب حال نجتیں فرما لے اول تاخر بیان میں شریک رہوں گا موبائل فون بند رکھوں گا نہ فون ریسیف کروں گا نہ کسی کو فون کروں گا نہ ایس ایم ایس کروں گا نہ کسی کا میسج پڑھوں گا بلا وجہ کپڑے بدن سر یا داڑی کے بال سہلانے دریوں سے دھاگے نوچنے انگلیوں سے فرش پر کھننے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹھنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے گھٹھنا میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا مزید اپنے لے کچھ نیجتیں بڑھا لیتا ہوں غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا آج کے بیان اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب نیس موجودین میں سے جو اپنی نیکیہ میرے ملک کر دے جن کی نہیں ہے تو چاہیں تو ہاتھ اٹھا کر اظہار کر دے کہ آپ کی ملک کی میں نے میرے پاس جو نیکیہ ہیں موجودین میں سے جنہوں نے مجھے یہ ملک کی وہ بھی بوسیلہ رحمت اللہ العالمین عیسیٰ برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انبیاء ومرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین شہیدان و اسیران کربلا تمام صحابہ و طابعین و طبعے طابعین ائمہ اے مجتہدین خصوصا ائمہ اے اربعہ اور ان کے مقلدین سلاسل اربعہ کے مشاہخ و مریدین مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کے عاملین اور تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا وہ عاشقان رسول جنہوں نے استہارت کورس میں مکمل شرکت فرمائی سرکارِ عالی حضرت اور امیرہ علیہ السنت آمین بجاہن بجل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ بیان کا سلسلہ ہے مکمل بیان بس سواب یعنی درست ہو پائے یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں تو فوراں میری اصلاح فرمائیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مٹے مٹے سرائیم اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھئے کہ علم دین کا معاملہ بہت زیادہ نازک ہے اور بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے بعض مسائل ہمیں ذاتی طور پر آنا ضروری ہیں مسائل کے دلائل ہمیں اگر نہ بھی آتے ہوں مسائل کا معلوم ہونا ضروری ہے اور جو مسئلہ معلوم نہیں اس کے لیے علماء اہل سنت سے رجوع کیا جائے گا اپنی ضرورت کے مسائل کا سیکھنا لازم ہے اور جس پر نماز فرض ہے اس کے لیے طہارت لازم اور طہارت کے ضروری احکام کا سیکھنا بھی لازم ہوا غسل کے تین فرائض ہیں کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا ہمارے پچھلے بیان کے اندر کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی بہت ساری وضاحت ہو چکی تیسرا جو فرض ہے وہ ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہ جانا ضروری ہے جسم کی بعض جگہ ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا غسل کا طریقہ بھی سماعات فرمائی ہے بی غیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیجت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں پہلے دونوں ہاتھ پہنچو تک تین بار دھوئیے یعنی آپ سٹیپ لکھیں پہلا سٹیپ آپ غسل کی طرف آئے تو سب سے پہلے آپ نے نیجت کرنی ہے دل میں زبان سے نہیں دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ تین مرتبہ پونچو تک دھوئے تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ پھر آپ استنجے کی جگہ دھوئیے پہلا کام دوسرا کام تیسرا کام اب خواہ نجاست ہو یا نہ ہو استنجے کی جگہ دھوئی جائے گی چوتھا کام اب یہ کریں گے پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے کوئی ناپاکی وغیرہ لگی اس کو دور کر لیں خون کے چھیٹے وغیرہ پڑھ گئے کوئی ایسی چیز ہے آپ اس کو دور کر ہاں اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے تو پاؤں بھی دھو لیجئے جو ہمارے ہاں عام طور پر غسل کھانے ہوتے ہیں بات ہوتے ہیں اس میں جہاں پانی نہیں ٹھہرتا چوکی ٹائپ کا اگر اس کا نظام ہے تو وہاں پاؤں دھو لیجئے پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے تیل پانی چپڑ بیان میں کر چکے ہیں ایک جھلک مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیجئے خصوصاً سردیوں میں اس دوران سابون بھی لگا سکتے ہیں پھر تین بار سیدھے کندھے پر پانی بھائے پھر تین بار الٹے کندھے پر پھر سر اور تمام بدن پر تین بار پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے اگر وضو کرنے بھائے پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہ ایسی جگہ نہ آئے کہ کسی کی نظر نہ پڑے اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا سطر ناف سے لے کر گھٹن سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت دو یا تین کپڑے لپیٹ لے کیونکہ باری کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن دورانے غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجئے کوئی دعا بھی نہ پڑیے نہ نہ انے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پوچنے میں حرج نہیں نہ نہ انے کے بعد فوراں کپڑے پہن لیجئے اگر مکرو وقت نہ ہو تو دو رقعت نفل ادا کرنا مستحب ہے چند احتیاطیں بھی ضروری نہیں ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہوئی ہے کہ بے کھلے جڑے تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے اگر کان میں بالی یا ناک میں نت کا چھیت سراخ ہو اور وہ بند نہ ہو تو اس پر پانی بہانہ فرض ہے شوقیہ طور پر کان چھیدنے والوں کو اس کی توجہ رکھنی پڑے گی اسلام بہنوں کا تو مسئلہ ہی ساتھ ساتھ ان اسلام بھائیوں کا بھی ہے ہر مسلمان اسلام بھائی ہے جس نے کان چھید دے وضو میں صرف ناک کے نت کے چھیت میں اور غسل میں اگر کان اور ناک دونوں میں چھید ہوں تو دونوں میں پانی بھائیں بھووں موچوں اور داڑی کے ہر بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھونا ضروری ہے وضو کے اندر مسئلہ بعض صورتوں میں الگ ہوتے جیسے گھنی داڑی ہے اب گھنی داڑی کا معاملہ ایسا ہے میری داڑی گھنی داڑی ہے اب یہ جو بال ہوتے اس کی یہ جو اتنے حصے کے بال وغیرہ آ رہے ہیں یہ والا حصہ اس کا دھونا وضو کے اندر لازم ہوگا لیکن یہ جو بال لٹکے ہوئے ہیں ان بالوں کا دھونا وضو میں لازم نہیں ہے البتہ بہار شریعت میں اسے مستحب لکھا ہے کہ داڑی کے بال وضو میں دھولیے جائیں یہ مستحب ہے لیکن جو فرض ہے وہ یہ والے حصے کا دھونا ہے اگر اس کی خال چونکہ لازمی بات ہے میری خال پر تو بہت سارے بال ہیں تو یہ والے بال جو یہاں پر ہیں اگر یہ جو موکی ٹکلی کے ساتھ کے بال ہیں یہ دھولیے گئے تو اس سے وضو ہو جائے گا داڑی کا خلال یہ سنت ہے اور اس کو پورا دھو لینا یہ مستحب ہے وضو کے اندر البتہ بعض اسلام میں ایسے ہوتے ہیں جن کی داڑی گھنی نہیں ہوتی گھنی داڑی اگر نہیں ہے تو اب ایسی صورت کے اندر ان کو کھال وغیرہ ساری چیز یہاں کی دھونا ضروری ہوگی بہرحال غسل کے اندر سارے بال کا دھونا فرض ہے اور وضو کی کچھ تفصیل میں نے بیان کی باقی تفصیل بہار شلیعت میں دیکھ لیجئے کان کا ہر پرزہ اور اس کے سراخ کا مو دھوئیں کانوں کے پیچھے کے بال ظلفے رکھنے والے متوجہ ہوں کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائیں اور بہانے اور دھونے کے آپ تعریف اور ایسا رہا کہ کان باقاعدہ نہ دھل سکے تو لازمی بات ہے غسل نہ ہوگا احتیاط ہے بہرحل یہ ضروری نہیں ہے کہ ظلفے اگر آگئی تو کان نہ دھلیں پانی اتنا زیادہ گرا کہ کان دھل گئے تو غسل تو ہو جائے گا احتیاط یہ ہے کہ کان کے اوپر سے وال ہٹا کر کان کی بیک سائٹ پر بھی پانی بہایا جائے تھوڑی اور ناف میں بھی پانی ڈال کر اگر پانی بہنے میں شک ہو تو ناف میں انگلی ڈال کر دھویں جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک دھویں ران اور پیڑو ناف سے نیچے کا حصہ کا جوڑ دھویں جب بیٹھ کر نہ تو ران اور پندلی کے جوڑ پر بھی پانی بہائیں رانوں کی گولائی اور پندلیوں کی کروٹ پر پہانی بہائیں اور دیگر بھی احتیاطیں ہیں اسلامی بہنوں کے لیے بھی مزید احتیاطیں ہیں جو کہ دعوت اسلامی کے اشارت ادارے مکتوط المدینہ کا مطبوع رسالہ غصل کا طریقہ سے اس کا متعلقہ کریں اور جو ابھی آپ لوگوں نے سنا لازمی کے ذہن نشین ہو جائے اب یوں اس کا خلاصہ سمجھئے آپ سر سے لے کر پیر تک آ جائیں اور احتیاط کا نقشہ کھیچیں سر کے بال آپ نے دونے ہیں بالوں کو اچھی طرح دھونا ہے سر سے تھوڑے سے نیچے آئے ان بالوں کو پورا دھونا ضروری ہے آپ کی احتیاط نمبر دو یہاں پر آ رہی ہے آپ کان پر بال گر جاتے ہیں کان کے پچھلے کی سائیڈ کان کا اندر کا حصہ یہ چیزوں کی احتیاط کرنی ہے پھر آپ تھوڑا سا نیچے آئیے آپ نے گلے کے بارے میں کیا پوچھا تھا جوڑ کے بارے میں یہ عام طور پر جب تو آپ کو بغل کے احتیاط کرنی ہے کروٹو کے احتیاط کرنی ہے جس کا پیٹ نکلا ہو ہوتا ہے تو اس کی بلٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس کی احتیاط کرنی ہے ناف کی احتیاط کرنی ہے اسی طرح جسم کے بعض آزہ جو ملتے اس کی احتیاط کرنی ہے پھر یہاں تک کہ آپ ران اور پنڈلی کی طرف آگئے بیٹھ کر اگر آپ غسل کر رہے تو ان کے ملنے کے مقام کی احتیاط زیادہ ہوگی اب آپ کا پانی بہتا ہوا یہاں تک پہنچا انگلیاں انگلیوں کا خلال وغیرہ سے لے کر تو احتیاط کو یاد کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اعزہ سے متعلق احتیاط ذہن میں ہو اور بندہ سر سے پاؤں تک کا جائزہ غسل کے دوران لے احتیاطی غسل ہو جائے گا ہر جگہ کی احتیاط اس کے لئے آسان ہو جائے گی اگر آپ احتیاط کے ساتھ غسل کرنا چاہتے کوئی مشکل کام نہیں سر سے لے کر پاؤں تک کہ ہر از کا تھوڑا سا جائزہ غسل کے دوران لے لیں گے آپ کا احتیاطی غسل ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یہ تو معاملہ تھا ایک سمپل کیس کا یعنی نورمل ہی جو کام آپ نے کرنا ہے وہ تو ہو گیا اب بعض وقات ایسا ہوتا ہے کہ جسم پر چوٹ ہوتی ہے وضو کے دوران یا غسل کے دوران اب کیا کیا جائے زخم پر پٹی وغیرہ بندی ہو اور اسے کھولنے میں نقصان یا حرج ہو تو پٹی ہی پر مسح کر لینا کافی ہے جس جگہ مرض یا درد کی وجہ سے پانی بہانہ نقصان دے ہو تو اس پورے عجز پر مسح کر لیا جائے پٹی ضرورت سے زیادہ جگہ کو گھیرے ہوئے نہیں ہونی چاہیے ورنہ مسح کافی نہ ہوگا اگر ضرورت سے زیادہ جگہ گھیرے بغیر پٹی باندھنا ممکن نہ ہو مثلا بازو پر زخم ہے مگر پٹی بازو کی گولائی میں بندی ہے جس کے سبب بازو کا اچھا حصہ بھی پٹی کے اندر چھپا ہے تو اگر کھولنا ممکن ہو تو کھول کر اس حصے کو دھونا فرض اگر ناممکن ہے ہے تو ساری پٹی پر مس کر لینا کافی ہے بدن کا اچھا حصہ بھی دونے سے معاف ہو جائے گا یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہاتھ ہے جس پر پٹی بندی ہے اس کو پٹی بندنے کی کیوں ضرورت پڑی ہاتھ کی چار کروٹ ہیں آپ کا ہاتھ یہاں سے زخمی ہے اس جگہ سے زخمی ہے اس جگہ سے زخمی ہے اس جگہ سے زخمی یہ چار جگہ جو بن رہی ہیں اس کی آپ سمجھیں چار جگہ سے ہاتھ پر زخم ہے اب اس ہاتھ کی ضرورت ہے وہ ایسی پٹی ہے کہ جو پورے ہاتھ پر چڑی ہو کیونکہ اس کو چاروں جانب سے زخم لگا ہوا ایک دو تین چار اس کی حاجت یہ کہ چاروں جانب سے پیک کیا جائے گا ورنہ زخم چاروں جانب کے زخم نہیں بھریں گے اب اگر یہ ایک ہی جانب زخم ہے تو آپ اس زخم پر پٹی کیسے باندیں گے پٹی تو لازمی بات ایک گولائی میں بندے گی اس وقت پٹی گولائی پر بندی ہوئی ہے ایک صورت تو یہ کہ چاروں جانب سے زخم ہے اور جس جگہ پٹی باندی جائے گی اب مسئلہ ایسا ہے دوسری صورت یہ بن گئی کہ اس میں صرف ایک سائٹ پر زخم ہے اس کے سمجھے ایک سائٹ پر چوٹ لگی ہوئی ہے اور اس نے پوری پٹی باندی ہوئی ہے اب بھی اس کو وضو اور غصل میں ریائیت نہیں ملے گی اس میں مزید شرط بھی ہے کیا اب اگر یہ ممکن ہے کہ یہ پٹی کھول دے اور وہ زخم ایسا زخم ہے جس مثال کے طور پر بازوں کو بال توڑ ہو جاتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس پہ پانی نقصان نہ کرے اور یہ پٹی کھول کر دوبارہ پٹی باند سکتا ہے تو حکم شرعی یہ ہے کہ اب اس کو پٹی کھولنی ہے اس دھونا ہے اور دھونے کے بعد ہا جاتے تو پٹی لگانی ہے اب تیسرے صورت یہ ہے کہ اس کے ایک سائٹ پر زخم ہے پورے ہاتھ پر بندہ ہوا ہے اب یہ پٹی کھول نہیں سکتا پٹی کھول تو دے گا لیکن باند سہی نہیں کر سکے گا اب جب پٹی کھول کر ایک جگہ پانی بھائے گا زخم والی جگہ پر بھی نقصان ہو گا یہ پٹی دوبارہ باند بھی نہیں سکتا ایسی صورت میں پٹی پر مسح کیا جا سکتا ہے مسح کس طرح کریں گے آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں یہ انہوں نے پہنچو تک دھویا ہاتھ گیلا کر انہوں نے اب پٹی پر پوری پٹی پر ہاتھ پھیر دیا یہ اس کا مسح ہو گیا مگر اس میں وہ شرائط باقی رہیں گی کہ اگر پٹی کھل سکتی ہے تو پٹی کھولی جائے اور بعد میں بانج سکتے ہوں زخم کو نقصان نہ ہو تو پھر پٹی پر مسح کافی نہیں ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد یہاں ایک اور مدنی پھول بیان کیا جاتا ہے جو موقع کی مناسبت سے فتابہ آل سنت غیر مطبوعہ میں فوارے یا نل کے نیچے غسل کرنا جاری پانی میں غسل کرنے کے حکم میں ہے لہذا اس کے نیچے غسل کرتے ہوئے وضو اور غسل کرتے وقت کی مدت تک ٹھیرا تو تثلیس کی سنت ادا ہو جائے گی چنانچہ درہ مختار میں اگر جاری پانی بڑے حوث یا بارش میں وضو اور غسل کرنے کی وقت کی مدت تک ٹھیرا تو اس نے پوری سنت ادا کی یاد رہے غسل یا وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد شیخ طریقہ امیر آل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا 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 محمد علیاس اتار قادری رضوی دامت برکات عالیہ کا رسالہ اس تنجہ کا طریقہ بھی تہارت کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے حمام میں فوارہ شاور ہو تو اسے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ اس کی طرف مو کر کر بے لباس نہانے میں مو یا پیٹ قبل شریف کی طرف نہیں ہو رہی اس تنجہ خانے میں بھی اس طرح احتیاط فرمائی قبل کہ پینتالیس ڈگری کے زاویے سے باہر ہو اس مسئلے سے اکثر لوگ نا واقف ہیں مہربانی فرما کر اپنے گھر وغیرہ کے و سی اور فوارے کا رخ پرکار یا کسی آلے کے ذریعے معلوم کر کر دیکھ لیجئے اگر غلط ہو تو اس کی اصلاح فرما لیجئے تاکہ و سی قبلے سے نوے درجے پر یعنی نماز پڑھنے میں سلام پھیرنے کے رخ کر لیجئے معمار عموماً تعمیراتی سہولیات اور خوبصورتی کا لیاز کرتے ہیں آداب قبلہ کی پروہ نہیں کرتے مسلمانوں کو مکان کے غیر واجبی بہتری کے بجائے آخرت کی حقیقی بہتری پر نظر رکھنی چاہیے یاد رکھئے کہ پورا جو گول دائرہ ہوتا ہے اس میں تین سو ساٹھ ڈگری ہوتی ہے اب تین سو ساٹھ ڈگری میں سے کس ڈگری کی طرف بیٹھ کر استنجا کیا جا سکتا ہے یا نہیں آپ کو گرافکس کی ذریعے یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ و س ہے اور یہ ریڈ انگل بتا رہا ہے کہ اس رخ کرنے والے کو یہاں تک نہیں کرنا رکھیں 45 ڈگری قبلہ رخ سے 45 ڈگری تک اب مجھے ایک نظر اگر آپ دیکھیں یہ آپ کا جو گول دائرہ ہے دونوں طرف سے ملا کر 360 ہے یہ half جو آپ دی بنتا ہے یہ 180 بنتا اور آپ اس کو half کریں گے یہ بنے گا 90 90 کا آپ کریں گے یہ بنے گا 45 یہ دونوں رخ ایسے ہیں کہ اگر قبلہ یہاں پر سیدھ میں ہے تو اس پورے 90 کے انگل پہ اسٹنجا نہیں کیا جا سکتا اب دکھائیے مزید اب یہ انگل جو آپ کے سامنے بن رہا ہے وہ بظاہر 45 45 شو کر رہا ہے لیکن حقیقتا یہ اس وقت چار جانب سے 90 کے انگل بن گئے دو 90 کے انگل ایسے ہیں کہ جن کی طرف قبلہ رخ ہونا ثابت ہوتا ہے اسٹنجا کرنا درست نہیں ہوتا اور دو انگل ایسے ہیں جن کی طرف اسٹنجا درست ہے اب ہم آپ کو اس کا فائنل جو شیپ ہے وہ دکھا رہے ہیں جس سے آپ کو زیادہ طور پر یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طرح اسٹنجا کرنا غلط اور کس طرح اسٹنجا کرنا درست ہے یہ اس وقت آپ کو بالکل قبلہ رخ دکھا جا رہا ہے جی یعنی آپ یہ سمجھے یہ وہ پوائنٹ ہے جو بالکل نیک قبلے کی طرف ہے اب پینتالیس ڈگری رائٹ سائٹ پینتالیس ڈگری لیفٹ سائٹ پینتالیس درجے سیدھی طرف پینتالیس درجے الٹی طرف اس حصے میں استنجا کرنا جائز نہیں ہے اب جب آپ اس پینتالیس کے دائرے سے باہر آ جاتے ہیں تو یہ پینتالیس دائرہ اور یہ پینتالیس دائرہ یعنی یہ نوے کا انگل اور یہ والا نوے کا انگل ایسا انگل ہے کہ جس کی طرف آپ استنجا کر سکتے ہیں یہاں کرنے میں استنجا اس رخ پہ کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں قبلے کو سینہ ہو یا پیٹ ہو اور اس حالت میں استنجا کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے یہاں ضمن ایک اور مسئلہ بھی میں آپ کو بیان کر نماز کے اندر پینتالیس درجے تک اگر نماز ہی ان کا رخ ہو تو وہ نماز ہو جاتی ہے قبلہ رخ سے سیدھی طرف پینتالیس درجہ الٹی طرف پینتالیس درجہ ان دو پینتالیس درجوں کی طرف اگر ہم نے نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی تو جس رخ پہ نماز ہو جائے گی اس رخ پہ استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ ممنوع صورت ہے یہ جائز نہیں ہے استنجا اس طرف کرنا اور غصل بھی اس رخ پر نہیں کرنا چاہئے تو اب جو باپا نے ہمیں یہ بات بیان کی یہ پوائنٹ ہے ہمارا تو اب ہماری و سی کا رخ اس سائٹ پر ہو یا اس سائٹ پر ہو یعنی مو اس طرف ہو پیٹ اس طرف ہو اس طرح شاور کا رخ اس طرف ہو پورے نائنٹی ڈگری کے انگل پر بن جائے جیسے آپ نے فرما سلام نماز کے اندر کیونکہ نماز کا یہ رخ بنے گا نماز میں جس طرف سلام پھیرتے ہیں اس کا رخ یہ رخ اگر ہوگا تو اس پر آپ کے اسٹنجہ اور اسٹنجہ خانوں کا رخ اور شاور کا رخ ہوگا تو یہ بہت زیادہ احتیاط والی بات ہے البتہ اگر کسی کا 46 ڈگری پر بھی آپ خود سمجھے 46 ڈگری کتنا نازک ہے کہ ایک تو آپ نے بلکل نیٹ قبلہ رخ لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے انگل بھی بلکل نیٹ چیک کیا ہے اب جا کر 46 رخ پر WC ہے اور آپ بلکل نیٹ اس WC پر بیٹھ کر آپ نے سنجا کیا ہے اس میں بھی آپ کی باڈی کا بھی کچھ آگے پیچھے نہیں ہوا تو اب درست ہوگا تو اتنے ساری احتیاطوں میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ نائنٹی کا انگل کر لیا جائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عدی محمد